دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان اتر پردیس کی خاص طور پر پسچم اتر پردیس کی دو ایسی خبروں سے آپ کو روبرو کرانے جا رہا ہوں جنہیں دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا پولیس بھگوہ برگیڑ کے ذریعے دنگا کروانا چاہتی ہے یا ان کو دنگا کروانے کے لیے موقع دے رہی ہے کیوں کھڑا ہو رہا ہے سوال آپ کے سامنے بھی ستھار سے رکھوں گا لیکنوں سے پہلے مجھے رکھتا ہے پسچم اتر پردیس کی پرسٹ مومی پر آپ کو نظر ڈال لینی شاہیی دوہزار تیرہ کے دنگے یہیں پہ ہوئے تھے جس کے بعد سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایریا بہت ہی سمیدن سیل ہے اور دونوں جو خبریں آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں سہرنپور سے وہ آ رہی ہیں بلند شہر سے اور مظفرنگر دنگوں کے نام سے ہم دوہزار تیرہ کے دنگوں کو جانتے ہیں اور یہیں پر فیلائی گئی نفرت کے بعد دوہزار چودہ کا لوگ سبہ چناؤ ہو دوہزار سترہ کا ویدان سبہ چناؤ ہو دوہزار انیس کا لوگ سبہ چناؤ ہو بارتی ہے جنتہ پارٹی دے دنہ دن دے دنہ دن اپنی راجیتی کے فصلے کاٹ رہی ہے لیکن حال فیلائل میں جو کسان ہندولن کھڑا ہوا دس گیار مہینے سے اس نے اس کی یہاں پر زمین کو سمٹا دیا ہے تو کیا اپنی اسی زمین کو بچانے کے لیے پولیس کے ذریعے بھگوہ برگیٹ کو چھوٹ دل بائی جاری ہے کہ جاؤ دنگا کرو تاکہ سمپردیک سوہر خراب ہو اور کسان ہندولنگ ختم ہو جائے دنگے باوال کی آڑ میں اور پھر سے ایک بار یہاں پہ دوہزار بائ سرکر کا سربیہ آگیا ہے اور بتا رہا ہے بھومپو میڈیا کہ پھر سے ایک بار یوگی آدیتنات کی سرکار اتر پردیس میں بننے جا رہی ہے تو کیا ہیں یہ دونوں خبریں باری باری سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دیکھیں پہلی خبر آ رہی ہے سہارنپور سے سہارنپور آپ جانتے ہیں مسلم بہولے علاقہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس سے سٹا ہوا مظفرنگر ہے بلکل سیمائیں بلیوئی ہیں اس سے سٹا ہوا آپ دیکھ لیجئے ادھر روڑکی اور حریدوار ہے یعنی کہ زلہ جو ہے کوئی معمولی زلہ نہیں ہے یہاں سے اٹھنے والا جو بوال ہوگا جو سلسلہ ہوگا وہ کافی دور تک جا سکتا ہے حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ جو دونوں تصویریں میں نکال کے آپ کے لئے لائے ہوں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تصویر ہیں لیکن ہماری آپ سمجھتے ہیں نا دکان چھوٹی سی ہے بڑا سارا مول تو ہے نہیں کہ تمام چیزوں کو پکڑ کے آپ کے سامنے رکھ دے اب اگر دو زلوں میں ایسا ہوا ہے تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے زلوں میں ایسا ہوا ہوگا یا اور زلوں میں باری باری سے ایسا کرایا جائے گا پر ان دو زلوں کی خبریں سامنے آنے کے بعد کیا نکمی ناکارہ بنچی کی اتر پردیس کی سبق لے گی سرکار کوئی سبق لے گی یا ابھی انتظار ہے کہ کہیں اور پہ کچھ ہو ہی جائے تو سہارنپور کا سٹی کوتوالی تھانہ پڑتا ہے شہر کوتوالی تھانہ بھی کہہ سکتے ہیں آسان زبان کے اندر یہاں کا نواب گھنج چوک ہے نواب گھنچ چوک پر مغل چکن کورنر کے نام سے مغل چکن ریسٹورینٹ کے نام سے ایک دکان ہے وہاں وہ دکان چل رہی ہے اس دکان کو چلاتے ہیں محمد آمیش اب ہوتا کیا ہے بجرنگ ڈلکے اٹھارہ بیس پندرہ بیس تمام لوگ اکٹھے ہو کے ماں پہنچ جاتے ہیں دکان بند کر بھائی دکان کیسے کولنک کیا ہے اب رات رو چل رہا ہے وہ شخص پلٹ کے جو وہاں کا دکان دار ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے کہنے سے دوبان نہیں کروں گا اگر پرشاسن نے کوئی ایسی پرمیشن دے رکھی ہے یا پرمیشن نے ایسا کوئی آرڈر دے رکھا ہے تو اسی کے بعد میں بند کروں گا ہنگامہ ہو جاتا ہے یہ لوگ آروپ لگاتے ہیں دکان کے اندر سے ان کے گھپاس اوپر گھولی چلائے گئے اور اس کے بعد یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں نواب گنچو راہے پر اور وہاں جمکر ہنگامہ کر دیتے ہیں ان کے آوان پر آس پاس کے دھرمیشن کے لوگ ہیں وہ بھی کٹھے ہو جاتے اور ایک ہنگامہ بڑھ جاتا ہے پولیس کا الادکاری موقع پر پہنچ جاتے ہیں اخبار میں چھپا ہے کہ یہاں جو بجرنگ دل کا نیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے سٹی مجیسٹریٹ کو یہاں سے سنیے گا یہاں سے پتا چلے گا آپ کو کہ کیا ہے پولیس کی ساجی سے اور کیا پولیس کروانا چاہتی ہے جو یہاں بجرنگ دل کا نیتا موقع پر پہنچتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے سٹی مجیسٹریٹ کو ایک ریٹرن میں لیٹرل دیا اور انہوں نے کہا کہ جب تنگ نوراتر چل رہا ہے تب تک یہ میٹ کی ماس کی چاہے کاٹ رہے کی ہو چاہے بیچنے کی دکانیں ہو یہ بند کروائی جائے لیکن جب پولیس نے کچھ نہیں کروائی تو ہم لوگ خود بند کروانے پہنچ گئے ہیں اس کے بعد حالہ دکاری موقع پر پہنچے انہوں نے کسی پرکاری کو سمجھا ہے بجھا ہے دکان بند کرا دی اور اس کے بعد ماملے کو سلٹا ہے اب آپ سوچئے سٹی مجیسٹریٹ کو پتر دیا جارہا پیچھے پانس سال سے جب سے عدیتی ناتھیوں کی ستہ میں بیٹھے ہیں جب بھی شیو راتی آتی ہے نگے کا بڑ چلتا ہے تمام میٹ کی کاٹنے کی بیچنے کی دکانے بند کرا دی جاتی ہیں جب بھی نوبرات آتا ہے کا کاٹنے بیچنے کی دکانے بند کرا دی جاتی ہیں تو اس بار کیوں نہیں کرے گئی جی کس نے روکا ہے کیا سرکار بدل گئی ہے یا پولیس بدل گئی ہے یا سوچے سمجھے طریقے سے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اس بار دکانے بند نہیں کرائیں گے بھگوہ برگیڑ کے لوگ سڑکوں پہ نکلے گئے گھنڈائی مچائیں گے بھوال مچے گا دنگا ہوگا سامپردیک سوہد کراب ہوگا اور پھر سے ستہ استحاپیت ہو جائے گی بھارتی ایجندہ باٹی کیوں پولیس نے نہیں کیا کیا مجھ سیٹی مجیسٹیٹ پہ جو آروپ بجرنگ دل کے لوگوں نے لگایا ہے کیا بجرنگ دل کے لوگوں کے اس آروپ کے آدھار پہ سیٹی مجیسٹیٹ کو سسپینڈ نہیں کیا جانا چاہیے آخر پورے شہر کے اندر کی ذمہ داری سیٹی مجیسٹیٹ جس نے بند نہیں کرائے اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ کیوں بند اس نے نہیں کرائے کیوں وہ موقع دی رہا ہی ان لوگوں کو لیکن موقع صرف سارنپور میں نہیں دیا گیا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ تصویر آ رہی ہے بلند شہر سے وہ بھی دیکھ لی گئے بلند شہر زیلہ ہے بلند شہر زیلے کی کچھ خبریں ہمیں ملی ہیں یہاں پہ سکندر آباد کے اندر شکارپور کے اندر کچھ بھوال مچانے کی کوشش کی گئی یہاں ایسری ایم کو یہاں کے عدیکاری کو لیٹر دیئے گئے بھدرنگ دل کے ذریعے اور ہندو جاگران مچ کے جاری اور کہا گیا کہ جو یہ چل رہا ہے نورات اس کے چلتے تمام میٹ کاٹنے بیچنے کی دکانیں بند کرائی جائے لیکن کرائی نہیں گئی کرائی نہیں گئی تو یہ تصویر سامنے آ گئی کچھ بھگوہ برگیڑ کے لوگ پہنچ گئے شہر کوتوالی کے نمائش چوک پر نمائش چوک یہ ایک فاٹک ہے یہاں نمائش چوک پھاٹک اس کو کہا جاتا وہاں پہنچ گار وہاں پہ جا کے جبران دکان بند کرانے لگے دیکھ لی رہے موسیقی 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 دیکھ لیا آپ نے اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو جانکاری ہے وہ یہ کہ بھئی ہے جب انہوں نے پہلے لیٹر دے دیا ایک تو ان کی ڈیمانڈ ہو گئی دوسرے جب سے آدھتیناتھ یوگی سرکار بنی ہے تب سے شیبراتری پہ نبراتر پہ دکانے بند کرا دی جاتی ہیں کاٹنے بیچنے کی یا پکانے کی تمام جو دکانے ہیں پھر یہ دکانے کیوں نہیں بند کرائے گی یہ بھگوہ برگیڑ کے لوگ جس طریقے سے نکل کے خود ایک آتنگ مچانے کی کوشش کر رہے ہیں بھوال کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا اس سے سیدھے طور پر پولیس کی بھومی کا پہ سوال نہیں کڑے ہوتے ہیں کیا دیتناتھ یوگی کو بجرنگ دل کی ڈیمانڈ پر اور ہندو جاگران منچ کی ڈیمانڈ پر دکان نہ بند کرانے والے آدھیکاریوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جانا چاہیے اور کیا اس کا کھلاسہ نہیں ہونا چاہیے کہ پولیس نے آخر کیوں دکانے بند نہیں کرائے کیا پولیس ہر سال ایسا کرتی ہے اور اس سال نہیں کر رہی ہے تو کیوں نہیں کر رہی ہے یا اس سے پہلے پولیس نے کچھ اور کیا تھا اس کے بارے میں پولیس کو اسپسٹ کرنا چاہیے لیکن یہ کافی مہتبون اور سنگین معاملہ نکل کے آ رہا ہے اور اس دور میں آ رہا ہے جبکہ لکھین پور سامنے چل رہا ہے سرکار پورے معاملے پر گھری پڑی ہے اور چاروں طرف سے اس کے اخلاب لوگوں میں ایک زبردست گصہ ہے اور اس لیے بھی اہم ہے جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ پشمتر بردیس کے دو زیلوں سے سہارنپور اور بلند شہر سے تعلق رکھتا ہے پولیس کے خلاب کوئی ایکشن نہیں سہارنپور کے سیڈی مجیسٹیٹ کے خلاب کوئی ایکشن نہیں ایس ڈی ایم یا تحصیل دار کے خلاب کسی کے کوئی ایکشن نہیں سب اپنی جگہ بنے ہوئے اور بھگوہ برگیر کو چھوڑ دیا گیا سڑکوں پہ تانڈاؤ مچانے کے لیے خبر یہ بھی ہے کہ بلند شہر کے جو ایس ایس پی ہیں سنتوہ سنگھ انہوں نے ویڈیو ویرال ہونے کے بعد ایکشن لیا ہے اور جو لوگ اس طریقے سے دکانے بند کرانے گئے تھے ان کو گرفتار کرنے کی بات کہی جا رہی ہے حالانکہ پیڑیت پکش نے کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرائی جس کی دکان بند کرائی جاری تھی لیکن ہم ان سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کم سے کم موقع مت دیجئے پولیس تو چاہ رہی ہے کہ بھگوہ برگڑی کے لوگ آئے وہ گنڈائی پھیلا ہے اپنا باوال مچا ہے تو کم سے کم آپ ہی سمجھ جائیے پانچ سات دن میں ایسی تو کوئی دکت ہو نہیں جائے گی تھوڑا مسئیبت کا وقت کٹ لیجئے پانچ سات دن بعد تمام چیزیں پھر ٹھیک ہو جائیں گے پھر شروع کر لیجئے گا ورنہ ان کو موقع ملے گا اور آپ ایسے انجان بنے رہیں گے کہ سب ہمارے ساتھ آکے ایسا کر دیا آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کم سے کم ہن لوگوں کو موقع نہ دیں بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا اولاستے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا خاضی فلال ابھی مجھے دیں اجازت